آپ کسی کے کوئی بیماری سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیماری آپ کو بھی ہو گئی ہے یعنی وہی کیفیات وہی درد وہی انگزائیٹی ہو جانا شروع جاتی ہے اس مرض میں پرابلم ہی ہوتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ جب کسی سے سنتا ہے کسی بیماری کے بارے میں تو اسے لگتا ہے وہ بیماری اسے بھی ہے زیادہ تر ہماری ڈریمز ہوتی ہے جو خواب ہوتے ہیں اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا گیلکسی میں کچھ ایسے درواز ہیں جس کے آپ گزریں تو ایک لمحه میں کہیں سے کئی پہنسے تی champ بسم اللہ الرحمن 십لups سلام علیکوہ ومرین حلو دوستو لریسنز او بلائک کے ساتھ میں ڈاکاشر مویز حاضر ہوں ہمارا بیکلی سیشن نہ جانے کتنے سالوں سے ہو رہا ہے کوویڈ کے بھی جاس cereショ ml's بند کر دیئے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیسیمبر میں میں یو ایسے میں ہوں واپس آؤں گا جنویری میں آگاز پھر سے کریں گے جس میں آپ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں وہ آئیں اور اپنے سوالات لکھ کے لائیں اور میں آپ کے ساتھ کممünیکیٹ کروں گا جواب دوں گا اور پھر گپ شب ہوگی کچھ کھانا پینا ہوگا کچھ سوالات ہمارے پاس آئیں ان میں سے کچھ کے جواب دے سکتے ظاہر ہے سیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے پہلا سوال ہے عبدالحسیب صاحب پشاور سے بڑا انٹریسنگ سوال ہے ہمارا ذہن ایک بات کو کسی دوسری بات کے ساتھ کس طرح ملاتا ہے ایری ٹائم ایلسننگ نیان ننور سانگ پرٹیکلری کہاں ہو تم چلے آؤ بڑا خوبصورت گیت ہے یہ کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضہ ہے یاد آ گیا دکٹر مویز آپ میرے ذہن میں آتے ہیں دکٹر مویز کم تو میرے میند سر and this song played at Sunday Brunch کئی سالوں پہلے Sunday Brunch میں میں ریگولار آتا تھا پی ٹی وی میں اور یہ کہتے ہیں حسیب صاحب کے ان کا چائل دور تھا بچپن تھا جب وہ پی ٹی وی کا Sunday Brunch دیکھتے تھے Sunday Brunch میں جب آتا تھا تو اکثر آج جو والدین ہو گئے کسی زمانے میں بچے تھے اور وہ پروگرام دیکھتے تھے آج بھی مجھے یاد کرتے ہیں مجھے یاد ایک نوجوان لڑکی ہمیں ملی پشاور میں نہیں پی سی پنڈی میں ہمارا برکشوپ ہو رہا تھا کئی سال ہو گئے اور وہ آئی اور افغانی تھی وہ اور اس نے کہا کہ جب وہ کلاس 3 میں تھی اور وہ لوگ رہتے تھے پارا چینار پارا چینار کہتے شاید افغان ریفیجز تھے پارا چینار میں رہتے تھے تو وہ میرے یہ جو Sunday Brunch کا لیکچر ہے وہ سنتی تھی کبھی کبھی وہ میری آواز اس کے کان میں بز گئی تھی یعنی برین میں رج گئی تھی اس کے بعد وہ بڑی ہوئی بڑی ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ انٹر میں تھی ہے اور اس کے بعد وہ بھول کہ اچھا Sunday Brunch بھی ختم ہو گیا کہتی ایک دل میں اپنے کالیج سے گھر آ رہی تھی تو میں اپنے روم میں جا رہی تھی تو لاؤنج میں مجھے ایک آواز سنائی تھی کسی سے بات کرنے کی اکدم سے مجھے خیال آئی آواز میں نے سنی ہے کہتی ہے میں اپنے لاؤنج میں آئی تی وی پہ دیکھا تو ایک شو چل رہا تھا ریپیٹ تھا کوئی جس میں آپ موجود تھے ماشاءاللہ اس کے بعد اس بچی نے سارے ورکشوپس کی وہ پیشاور سے پیسی پندی آتی تھی بعد میں وہ لوگ پیشاور شیفٹ ہو گئے پارا چنار سے اور اس کے بعد سارے ورکشوپ کی اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیز ان یو ایسے کینیڈی نیشنل بنی یو ایسے میں شادی ہو گئی اللہ اسے خوش رکھے تو اسیب صاحب کا سوال جہاں بڑا انٹریسٹنگ ہپنوسیز میں اسے اینکرنگ کہتے ہیں اینکرنگ ایک کونسیپٹ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کوئی چیز سن رہے ہو کوئی چیز دیکھ رہے ہو برین زہر ہے اس کی میمری بناتا ہے اس کے بعد برسوں گزر گئے ایک دم سے آپ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ چیز دکھائی دیتی ہے تو آپ کا ذہن پیچھے کی طرف جاتا ہے یعنی یہاں پہ جب سنڈے برنچ یہ عبدالحسیب صاحب جب بچے تھے سنڈے برنچ دیکھتے تھے تو وہاں وہ گانا چلتا تھا کہاں ہو تم چلے آو نیئر نور کا وہ گانا میرے ساتھ اسوسیٹ ہو گیا اب برسوں ہو گئے اب ہارے حسیب صاحب بڑے ہو گئے ہیں فیملی مین ہیں اب کبھی وہ گانا سنتے ہیں تو کون یاد آتا ہے ڈاکٹر مویز تو یہ اسوسییشن کہتے ہیں اس کو نیورو کنڈیشن ریسوانس بھی کہتے ہیں اور ڈاکٹر پیولو اگریشن سائیکولیجس تھا کچھ کہتے ہیں فیزیس تھا اس نے یہ کونسیپٹ لوگوں کو سکھایا تھا وہ کیا کرتا تھا کتوں کو گوش دیتا اور گھنٹی بجاتا گوش دیتا گھنٹی بجاتا کچھ دنوں کے بعد وہ صرف گھنٹی بجاتا اور کتوں کے موہ میں یعنی موہ میں پانی آ جانا جس کو کہتے ہیں تو انٹریسٹنگ حسیب صاحب انشاءاللہ پشاور میں رہتے ہیں کبھی آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں یا ہم پشاور آئے تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم پشاور کا سیکٹر اوپن کریں اگلے سال اب تو خیر سال ختم ہونے کو آیا اور اس وقت ہم فور ڈیمینشن اتبار کو کر رہے ہیں کراچی میں پھر اس کے بعد ہپنوسیز آن لائن ہوگا اس کے بعد فور ڈیمینشن ٹو بھی چلے گا کراچی میں اس کے بعد یو ایس دوسرا سوال ہیش ٹیک آز ڈاکٹر مویز حسین سر میں نے اپنے بیٹے کو تکلیف میں بیماری میں سموالا ہے اس کے جانے یعنی وفات کے بعد مجھے کچھ بھی مسئلہ ہو مجھے لگتا ہے وہ بیماری مجھے مجھ میں ہے اور اس سب سے مجھے بہت انگزائیٹی ہوتی ہے اور میں بہت بری طرح اپنے آپ کو سپوائل کر رہی ہوں کوئی طریقہ بتا دیں جو مجھے مجھ جیسے لوگوں کو بہتر زندگی گزار لیں جزاک اللہ اچھا نفسیات میں ایک بیماری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے کوئی بیماری سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیماری آپ کو بھی ہو گئی یعنی وہی کیفیات وہی درد وہی انگزائیٹی ہو جانا شروع جاتی بہرحال اس سوال کا تعلق پہلے سوال سے بہت گہرا ہے ان کا بیٹا تکلیف میں تھا انہوں نے اس تکلیف کو دیکھا بیٹے کو سمالا اس کی اعتماداری کی اور بیٹا وفات پا گیا اب ایک بہت بڑا صدمہ آ گیا اس صدمے کے ساتھ اسوسیئٹ ہو گئی وہ بیماری جو اس کے بیٹے کو تھی اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹا تو چلا گیا دنیا سے ماں کو ظاہر ہے ساری زندگی یہ یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی یہ غم یہ دکھ برداشت کرنا ہوگا اب جب کبھی کچھ ہوتا ہے وہ بیٹے کو یاد کرتی ہے کچھ ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہی بیماری مجھ میں ہے اچھا اس مرض میں پرابلم ہی ہوتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ جب کسی سے سنتا ہے کسی بیماری کے بارے میں تو اسے لگتا ہے وہ بیماری اسے بھی ہے وہ ویڈیو دیکھے گا کسی بیماری کہ اس کو لگے گا مجھے بیماری ہے اکسر لوگ پھر رات و رات ہسپیل جاتے ہیں ایمرجنسی میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں پتہ صلح کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جس سے ہارٹ کا بڑا کامن ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھتے مجھے ہارٹ پرابلم ہو گیا ڈاکٹر چیک کرتے کہتا کچھ بھی نہیں ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے انگزائیٹی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر یعنی بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی یہ بیماری ہے تو خاتون مجھے نہیں پتا آپ کس شہر میں رہتی ہے اس کا علاج بڑا آسان ہے ہپنو سے اس کے کوئی سیشن کیے جائیں تو یہ جو اسوسیشن ہے آپ کے بیٹا بیماری اور اس کے وفات سے اس اسوسیشن کو ہم ڈیزولف کر سکتے ہیں یعنی ہم ختم کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے اور انگزائیٹی کسی حد تک تو نارمل ہے سب کو ہوتی ہے آپ پاکستان میں تو دیکھیں اگر آپ کسی کیوں میں کھڑے لائن میں کھڑے کسی کام کے لیے اگر آپ ایف آئیے کی لائن میں کھڑے ایمیگریشن ہو رہا ہے آپ کا کراچے ائرپورٹ پہ یا اسلامباد یا لاہور ائرپورٹ پہ تو اب لائن لنبی اب آپ کو انگزائیٹی ہوتی ہے آپ ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے میری باری کب آئے گی یہ انگزائیٹی کومن ہے اور یہ کئی دفعہ ہیلدی بھی ہوتی ہے بکوز یہ آپ کو بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچاتی ہے لیکن وہ انگزائیٹی جو آپ کو کنٹرول کر دے اور روز مرہ زندگی میں آپ کو پروبلم آنے لگے وہ انگزائیٹی پھر ایک بیماری جس کا علاج ضروری ہے تو ایک طریقہ میں نے بتایا اگر آپ کراچی لہا اور اسلام آباد میں کئی رہتی ہے تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو نہیں تو آپ کسی سائیکائٹرز کے پاس جائیے یا کسی فیزیشن کے پاس جائیے وہ آپ کو کچھ تھوڑی سی دوائی دے گا جسے آپ کی اگزائیٹی کم ہو جائے گی نیکس سوال دوستو آج ڈاکٹر موئیز اوکے hope you are fine میں بالکل ٹھیک ہوں I want to ask you about two dreams دو خواب کے بارے میں first one I saw that me and my childhood friend is sitting outside a masjid and it's dawn میں میں Urdu میں translate کر دوں گا there is light but no sun like it's usually before dawn we keep sitting there until sun rises and it reaches like it seems around 10 then I asked her to let go home and we end up and start walking towards our home اچھا it's basically یاد رہے dreams کے بارے میں بہت دفع میں بات کر چکا جو زیادہ تر ہماری dreams ہوتی جو خواب ہوتے ہیں اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا دیکھیں جس طرح صبح کے وقت آپ اپنے kitchen میں جو garbage can ہوتا ہے کچھر کا ڈبا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں کچھرہ پھینکوا دیتے ہیں یا کئی ڈال دیتے ہیں یا کوئی لے جاتا ہے آکر آپ کا kitchen جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے ہمارا ذہن میں بھی یہ ہے پورا دن جب تک ہم بیدار رہتے ہیں ہم مختلف چیزیں ہمارے brain میں جاتی ہیں ہمارے ہوا سے خمسہ سے آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ناک میں بو آتی ہے موہ میں ذائقہ آتا ہے ہاتھ مختلف چیزوں کو چھوٹتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ impress ہوتی ہمارے brain پہ ایز میمری ان میں سے اکثر کیا میں ضرورت نہیں ہوتی مطلب میں یہاں سے جیسے اپنے گھر جا راستے میں بل بورڈ دیکھے گاڑیاں دیکھی لوگ دیکھے سڑک پہ بسیں دیکھی ضرورت نہیں کہ میں اسے یاد رکھوں مگر میں اسے کیسے نکال لوں اپنے ذہن سے تو شکل میں تو ہر خواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کچھرے کا ڈببہ صاف ہوتا اور آپ صبح فریش اٹھتے اس کا کوئی خاص میننگ نہیں دوسری دیم دیکھی ایک ایسے شخص کے بارے میں کسی جگہ کھڑا ہے اور میں اور وہ میرا ہاتھ کھینچ رہے جیسے نیچے کی طرف میں لارہ ہوں اور آہستہ آہستہ گریپ اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا ہاتھ بلکل چھوڑ دے اور میں دیکھتی ہوں ایک کعبہ ہے کعبہ اور لوگ ہیں سارے تواف کر رہے ہیں میں جانا چاہتی ہوں تواف کرنے مگر آخر تک وہ پھر ہاتھ پکڑ لیتا ہاتھ نہیں چھوڑتا وہ کہتا میرے ساتھ ہوں پھر ہم دونوں تواف کرنے لگتے دیکھیں یہ اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہو خانہ کعبہ جانے کی اللہ کے گھر جانے کی عمر کی حج کی خواہش ہو یہ خواہش اس چیز کی نشان دی کرتی ہے نمائندگی کرتی اور ممکن ہے کہ شخص یہ معون ثابت ہو مجھے نہیں پتا آپ کے عمر کے شور ہو سکتے آپ کے والد ہو سکتے آپ بھائی ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جو آپ کو مدد کرے گا خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے اچھا میں نے ابھی تھوڑے در پہلے بتا اکثر خواب تو بے معینے ہوتے ہیں ان کا کوئی معینے نہیں ہوتا کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں آپ کے اندر چھپی وی خواہش آت کی یا زندگی میں جو ارغاز دور رہا ہوں اور میرے لگتا ہے جسے میرے پیر بزنی ہو گئے میں دور لگا رہا ہوں بڑی محنت کر رہا ہوں میں دور نہیں پاتا دورتا ہوں مگر اتنی سپیٹ سے نہیں دور پا رہا اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا مگر پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے علم اتا شعور دیا مجھے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو سٹرگل تھی میری زندگی میں سٹرگل بہت تھی بہت جدو جہت تھی بچپن سے لے میرے خال میں بیس ہکیس بائیس سال تک بڑی سٹرگل رہی ہے وہ نمائندگی کر رہی تھی میری اس پیریٹ کا جس سے میں گزر رہا تھا دوسرا خواب جو مجھے آتا تھا اس کے بعد بھی آیا اور اب بھی کبھی کبھی آتا ہے شاید برسوں میں ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک اونچہ سا ایک مقام ہے یعنی اس طرح سے جیسے پول ہے لمبا سا پائیپ ہے بہت لمبا جیسے برج خلیفہ مجھے سمجھ یہ آئی کہ میرے نیچر میں میری فطرت میں رس ٹیکنگ ہے میں رس لے لوں گا میں پول کے ساتھ نیچے نہیں گروں گا میں خود چھلانگ لگا لوں گا یہ میرے میں ایک عادت ہے کہ میں رس لیتا ہوں بہت جلدی فیصلے کرتا ہوں اور کئی دفعہ غلط فیصلوں سے میں نے سیکھا اور کامیابی حاصل کی تو بہن جو بھی آپ ہیں یا آپ کا خواب ہے یہ یقیناً اس بات کی ترجمانی کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا تو کوئی ایسی مدد آئے گی والد بھائی شوہر کوئی بھی ہوگا جو آپ کو لے کے جائے گا اور پنچھ اللہ خانہ کعو کی زیارت کرے گی عمرہ کرے گی یا تواف کرے گی اور جب کریں تو ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں کیا آپ کا کوئی لیکچر یوٹیوب پہ ہے یہ بہت کومن ہو رہا ہے کچھ دنوں پہلے میں گھر کے سٹیر سے نیچے آرہی تھی بڑا سے کوئی لڑکی بھاگتی بھی وال سے نکر دیوار سے نکل کر ڈور کے اندر سے دروازے سے نکل گزر گئی اور وہ ایک دم نظر آئی میرے قدم وہ رکھ گئے تھے جب وہ میرے آگے سے نکل گئی صدرہ نے میسیج کیا لہور سے صدرہ دیکھیں ٹائم yang تین 컨 سے بڑ vacun کی آپ مگریب کام کر رہا بڑا زبردست سیکریٹ کام ہو رہے بڑا تیلی پوٹیشن کا مطلب یہ کہ انسان ایک لمحے me کائنات کسی حصی میں چلا جائے آنکھ چھپکتے ہی پلک چھپکتے ہی ایک لمحے میں چلا جائے کیونکہ مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت واقع ہے جس میں ایک استرولیجر تھا مولا کسی جنگ پہ جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ علی جنگ پہ مت جاؤ تم ہار جاؤ گئے جنگ تو علی گھوڑے سے نیچے اترے اور جو باتیں ہی ان میں سے ایک بات انہوں نے یہ کی کہ مجھ سے یہ پوچھو کہ آسمان میں کون کون سے درواز ہیں زمین پہ تو درواز ہیں راستے کون کون سے آسمان کے راستے کون کون سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ڈورز ہیں جس کو آج آپ شاید بلیک ہولز کہتے ہیں وائٹ ہولز کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مگر گیلیکسی میں کچھ ایسے درواز ہیں جس کے آپ گزریں تو ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں جبکہ انسان اپنی جسمانی ساخت کو برقرار رکھتے ہوئے بہت دور ٹریول نہیں کر سکتا اگر وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کرے تو قریب ترین سٹار پہ ملینز اور ملینز آف لائٹ یئرز لگتے ہیں پہنچنے میں ملینز ظاہر انسان جی نہیں سکے گا دوسرا جب لائٹ کی سپیڈ سے انسان ٹریول کرے گا تو اس کا جسم جو ہے وہ روشنی میں تہلیل ہو جائے گا کیونکہ وہ پھر مادہ نہیں رہے گا وہ انرجی بن جائے گی مگر یہ جو سیکریٹ ہے یہ ظاہر ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے اللہ تعالی نے دیا ہے انہیں پتا ہے کہ کائنات میں آسمان پہ کون کون سے راستے ہیں اس میں سب سے اچھا آپ کو ایکزیمپل جو ملے گا وہ ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب یہ کہا کہ ملکہ سبا کا تق لے آؤ تو ایک جن نے کہا کہ میں شام تک لے آؤں گا اور ایک صحیح بھی کتاب تھے عالم کتاب تھے انہوں نے کہا یہ آنکھ کے چھپکتے ہی پل کے چھپکتے ہی آ جائے گی اور وہ واقعی تک پلک چھپٹنے سے پہلے آ گیا یہ وہ سیکریٹ ہے تو اس کے اوپر مغرب بڑا کام کر رہا ہے اب دیکھیں انہوں نے ان چیزوں پہ یقین ہے ان کو جو قرآن میں ہے اور جو کتابوں میں ان پہ یقین ہے اور اس پہ وہ تحقیق کر رہے ہیں دوسرا ٹائم ٹریول کا کانسپ انٹریسٹنگ بھی ہے فکشن بھی ہے کہ جی ٹائم ماشین ہے اس ٹائم ماشین میں ایک فلم بھی آئی تھی شاہر ٹائم ماشین کے نام سے اس میں بیٹھ کے آپ کسی اور دور میں جا سکتے ہیں تو دو چیزیں ایک ڈیمینشنل ٹریولیں ہے جس کو ٹیلیپورٹیشن کہتے ہیں ایک ٹائم ٹریولیں ہے دونوں میں ایک چیز کومن ہے وہ یہ ہے کہ آپ موجودہ وقت سے کسی اور وقت میں جاتے ہیں تو اس میں ڈیمینشن بھی چینج ہو جاتا ہے اب صرف ٹائم ٹریول میں ایک چیز ڈیفرینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیز ہر آنے والا واقعات اور ہر لمحہ دنیا جب سے بنی ہے اور آخرت تک ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہیں پہ جیسے آپ کے کمپیٹر میں ہارڈ ڈسک ہے اس میں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے تو اس طرح کائنات کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس میں ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ آپ سے پانچ منٹ پہلے میں آپ سے کیا بات کر رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں فضاء میں موجود ہے اب میں اگر چاہوں کہ میں پیچھے کی طرف جا کے چیک کروں کہ میں نے کیا بولا تھا تو یا تو میرے پاس ریکارڈنگ ڈیوائس ہو ویڈیو کیمرہ ہو تو میں دیکھ سکتا ہوں نہیں ہے تو میرے لئے ممکن نہیں کہ میں پانچ منٹ پہلے جا سکتا ہوں پیچھے جا سکتا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس فارمولا ہے ٹائم میں پیچھے جانے کا تو آپ جا سکتے ہیں اگر آپ میسے جن لوگوں نے فور ڈیمنشن کیا ہے اس میں ہمیں چیز ہم کو سکھاتے ہیں آپ کو ٹائم ٹرنل ہم ٹائم ٹرنل میں جاتے ہیں تو مازی میں جاتے ہیں فیوچر کی میں اجازت نہیں دیتا بکوز فیوچر نہ دیکھیں تو بہتر ہے مگر پیچھے جا سکتے ہیں آپ وہاں جا کے آپ چینجز بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک فور ڈیمنشن میں بک آف لائف کی ٹیکنیک ہے اور بک آف لائف میں یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی کتاب نکالتے ہیں اس میں آپ مازی میں جاتے ہیں وہاں چینجز کرتے ہیں پھر حال میں کرتے ہیں مستقبل آپ کا چینج ہو جاتا ہے تو کونسپ انٹرسٹنگ ہے اس پہ بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ سچی بات ہے لوگوں کے پاس انفومیشن نہیں ہے اور وہ کنفیوز ہو جائیں گے اچھا پھر ایک بڑا کومن ہو جاتا ہے کہ لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں اس کی ویڈیو سرچ کرتے ہیں اور اس میں وہ غلط اندازے قائم کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا صحیح راز اس وقت تک کسی کے پاس نہیں ہے سوائے چند علماء کرام کے اللہ والوں کے پاس ہے جو کہ ٹائم ٹریول کرتے تھے وہ شاید ابھی بھی کر رہے ہو اپنا خیال رکھیں گا بہت سارا انشاءاللہ اگلے آپ سے پھر ملاقت ہوگی برائے کرم کوئی بھی سوال آپ کا ہو خواب کے حوالے سے ہو کوئی بھی سوال ہو تو ہماری یوٹیوب پہ مائن سائنسز اوفیشل مائن سائنسز اوفیشل کا جو چینل ہے اس کی کسی بھی ویڈیو پہ جو کمنٹس کا سیکشن ہوتا ہے اس میں ہیش ٹیک آز ڈاکٹر مویز اور اپنا سوال لکھیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا سوال آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں وائس ریکارڈنگ سے بھی بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کے سوالوں کو جواب دیں گے اپنا بہت بہت حیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا پاکستان پائن دبار موسیقی